بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم حاضر ہیں اپنے پہلے لیکچر کے ساتھ جو کہ ہے میننگ ڈیفینیشنز نیچر اینڈ سکوپ آف انٹرنیشنل ریلیشنز اس کا ہم سٹارٹ لیں گے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آئی آر کی میننگ کیا ہیں اس کے ڈیفینیشنز جو مختلف جو تنکرز ہیں جو فلوسفرز ہیں انہوں نے کیسے کی ہیں اس کا نیچر کیا ہے یعنی کس چیز کو ڈیل کرتا ہے اور اس کا سکوپ کیا ہے اس کی لیمیٹیشنز کیا ہیں اس کا دائرہکار کیا ہے اس کی وسط کتنی ہے یعنی کن کن چیزوں کو اپنے مدار کے اندر جو ہے وہ گیر لیتا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے ڈیفینیشنز کی میننگ کے حوالے سے جس طرح کے انٹرنیشنل ریلیشنز کا لفظ جو ہے اس کے لفظ ہی میں اس کا مطلب جو ہے وہ چپا ہوا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کا مطلب ہے relationship and interactions between countries, nature and consequences of such relationship بڑی سمپل سی بات ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا مطلب ہے کہ جو ممالک کی درمیان جو relationship ہوتی ہے اس کے درمیان جو interactions ہوتے ہیں اور پھر اس کے جو consequences پیدا ہوتے ہیں اس کی study کو ہم international relations کہتے ہیں اب ظاہری بات ہے کہ ایک ملک کے interactions جو ہیں اور یا relationship جو ہیں وہ دو قسم کے ہوں گے یا تو وہ positive ہوگی یا negative ہوں گے اگر positive ہوں گے تو اس کی consequences بھی ہمیں positive نظر آئیں گے for example harmony ہوگی, peace ہوگا, cooperation ہوگی اگر interaction negative ہیں تو پھر issues نظر آئیں گے وہ negative aspect ہمیں نظر آئے گے for example conflicts ہوں گے, war ہوگی اس کے علاوہ security کے بہت سارے مسائل ہوں گے تو ان ساری چیزوں کو چاہے وہ کسی ملک کے positive relationships ہوں interactions ہوں یا پھر negative ہوں دونوں کو ہم international relations کہیں گے ٹھیک ہے یہ بڑی simple سی اور آسان سا اس کا مطلب ہے اب تیسری نمبر پر آپ دیکھیں کہ international relations جو ہیں international relations and politics are generally understood as set of actions, reactions and interactions between sovereign states through the medium of their foreign policies یہ ایک اور definition ہے کہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہے اس meaning میں کہ international relations جو ہیں وہ basically understood set of actions ہوتے ہیں یعنی وہ پہلے سے مطلب ہے کہ understood ہوتے ہیں اس کو کسی کسیم کی definition کی ضرورت نہیں ہوتی اچھا وہ understood کیسے ہوتے ہیں because of through the medium of their foreign policies foreign policies کے ذریعے کچھ rules and regulations جو ہیں وہ understood ہوتے ہیں جو states ہوتے ہیں ان کے اور ان کے جو actions ہوتے ہیں اور پھر ان کے جو reactions ہوتے ہیں اب ظاہری بات ہے کہ ہر action کا ایک reaction ہوتا ہے newton law کے مطابق تو جو آپ policy بناتے ہیں foreign policy بناتے ہیں کسی دوسرے ملک کے حوالے سے تو ظاہری بات ہے اس کا ایک interaction اس کا ایک reaction ہوگا وہ بھی ہوگا ٹھیک ہے نا اب جس طرح policy آپ کسی ملک کے حوالے سے بنائیں گے اسی طریقے سے آپ کے خلافی policy مرتب کی جائے گی اس ملک کے حوالے سے اس ملک کی طرف سے تو یہ action اور reaction کا جو کی جو study ہے نا وہ basically international relations ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں اور بات کے study of global state system ہے یعنی یہاں پر یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ international relations جو ہیں وہ basically global state system ہے اب state system کسے کہتے ہیں the organization of humankind into sovereign states palmer and perkins نے کہا تھا کہ it is the pattern of political life in which people are separately organized into sovereign states that must manage to get along together in the anarchic world order ٹھیک ہے اب یہ palmer and parkins نے کہا تھا palmer and parkins کون ہے یہ basically international relations کے authors ہیں کے philosophers ہیں انہوں نے کتاب بھی لکے international relations کے اوپر ان میں وہ international relation کی meaning کو define کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ basically جو sovereign states ہیں جو جس کو national state national states بھی کہہ سکتے ہیں sovereign states کہتے ہیں دنیا کے اندر جتنے بھی states ہیں وہ تقریباً تقریباً تمام کے تمام جو ہے وہ sovereign states ہیں تو وہ basically ایک دوسری کے ساتھ interact کرنے کے لیے جو policies بناتے ہیں جو political life گزارتے ہیں اس کو ہم international relations کہیں گے in the anarchic world order یہ بڑی important چیز ہے anarchic world order basically international relations میں ایک theory ہے اور اس کے مطابق دنیا کے تمام جتنے بھی states ہوتے ہیں وہ anarchic world order وہ کہلاتے ہیں یعنی ان پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوتا جتنے بھی super national organizations ہیں یا جتنے بھی international organizations ہیں for example UN ہے تو UN beyond the state کام کرتا ہے وہ state کے sovereignty میں عمل دخل نہیں کر سکتا وہ صرف اور صرف آپ کو مشورہ دے سکتا ہے وہ صرف آپ کو recommend کر سکتا ہے یا کسی بات پر آپ کو internationally وہ force بھی کر سکتا ہے لیکن وہ آپ کی sovereignty کو challenge نہیں کر سکتا تو بتانے کا مقصد یہ ہے پامر ان پاکنز جو اس کو کہتے ہیں international relations کی meaning بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں انہاکک ورلڈ میں انہاکک ورلڈ آرڈر میں جو separate sovereign states ہوتے ہیں ان کی جو political life ہوتی ہے یا وہ جس طرح دوسرے ممالک کے ساتھ اپنی political یا economic یا جس طرح وہ trade relations کرتے ہیں یا political کوئی agreements کرتے ہیں یا treaties کرتے ہیں تو basically اس pattern کو ہم جو ہے وہ international relations کہتے ہیں اور اس کی study کو ہم آئی آر کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ایک اور بات جو ایک repetition ہے وہ ہے وہ ہے کہ study of events phenomena issues organizations structures conflict and cooperation beyond the boundaries of the nation state تو یہ broad meaning ہو گئی کہ ہمارے جو events ہیں اب events اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں جو ہمارے phenomena's ہیں جو ہمارے issues ہیں ہمارے ممالک کے درمیان جو ہماری organizations ہیں مختلف کام کر رہی ہیں جو ہمارا structure ہے ہمارا کسی کا کوئی structure ہے democracy اور پھر اس میں parliamentary ہے presidential ہے ہمارے کچھ conflicts ہیں ہمارا ایک دوسری کے ساتھ corporations ہیں یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ beyond the state ہوتی ہیں اور جس طرح پہلے بیان کیا گیا ہے کہ یہ through the medium of foreign policies جو ہیں وہ آتے ہیں تو ان چیزوں کی study کو ہم آئی آر کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اور for example نیچے جو example دی گئی ہیں وہ ہے study of global conflict violence in war peace in cooperation global trade business migration refugees terrorism climate change energy crisis hunger poverty ان تمام چیزوں کو آپ اس کو scope بھی کہہ سکتے ہیں آئی آر کا یعنی ان تمام چیزوں کی study کو ہم ملا کر international relations کہتے ہیں تو simple words یہ ہے کہ international relations کا مطلب ہے ایک sovereign state کا دوسرے sovereign state جو تعلق ہوتا ہے اب وہ تعلق کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ negative بھی ہو سکتا ہے positive بھی ہو سکتا ہے وہ political بھی ہو سکتا ہے وہ economical بھی ہو سکتا ہے وہ migration کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے وہ refugees کے حوالے سے وہ terrorism وہ جتنے بھی ہمارے جو international phenomena's ہیں ان کے حوالے سے ہو سکتا ہے کسی بھی حوالے سے آپ international relations کو study کر سکتے ہیں تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پوری دنیا ہی ہماری جو پوری world ہے اس کو آئی آر ہی چلاتا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ social sciences میں آئی آر جو ہے وہ biggest discipline ہے because جتنے بھی دنیا کے معاملات ہیں چاہے وہ اچھے برے ان کو deal جو ہے وہ آئی آر ہی کرتا ہے تو hopefully کہ آپ جو ہے اس کی meaning جو ہے آپ کو واضح ہوئی ہوگی کہ آئی آر کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے اب آگے جلتے ہیں definitions کے حوالے سے اب ظاہری بات ہے کہ جو definitions ہیں اس کے حوالے سے مختلف scholars نے کی ہیں اب یہ تو اوپر meanings ہیں جو general meanings ہیں اچھا اب یہ ہاں پر ایک اور بات وہ یہ ہے کہ ہم آئی آر کو یا social sciences کے کسی بھی subject کو easily ایک دو تین lines میں جس طرح ہم natural sciences کے disciplines کو سمجھتے ہیں اسی طریقے سے ہم define نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ چونکہ ان کی variation بہت زیادہ ہوتی ہیں ایک شخص اس کی ایک طرح سے define کرتا ہے اس کو دوسرا دوسری قسم کی definition کرتا ہے تو یہ آئی آر کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے اور تمام social sciences کے ساتھ یہی problem ہے تو اس کے definitions جو ہیں وہ مختلف scholars نے مختلف کی ہیں یہاں پر میں نے دو تین جو ہیں scholars اور philosophers کی definitions آئی آر کے حوالے سے دی ہوئی ہیں ایک ہانس مارگن تاو ہے جو کہتا ہے کہ struggle for power among states and international system یہ کہتا ہے کہ آئی آر جو ہے وہ basically struggle of power ہے یعنی طاقت حاصل کرنے کے لیے جو struggle کی جاتی ہیں اور ہم اس کو جو study کہتے ہیں وہ آئی آر ہے اور basically جب میں آپ کو آپ لوگوں کو content سمجھا رہا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کے مختلف theories ہیں اور میں نے کہا تھا realism تو realism کی تیوری کہتے ہیں کہ جب آپ یہ سمجھتے ہوں یہ تیوری ہو آپ کی کہ وہی دنیا میں اگر آپ نے survive کرنا ہے تو آپ نے خود کو strong کرنا ہے ٹھیک ہے اپنے اپنی طاقت کو بڑھانا ہے تو اسی وجہ سے اور یہ امریکہ خانباد اور صاحب بھی یہی policy اپنائی ہوئے ہیں realism کی تیوری کو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ خود کو powerful بناو تو بس آپ جو ہیں آپ کی authority might is right تو یہ جو ہے ہنس مارگن تاؤ basically realistic approach کے ساتھ آئی آر کو define کر رہا ہے جو اس کی full-fledged definition نہیں ہے Palmer and Parkins again یہ دو authors ہیں یہ جو define کہتے ہیں آئی آر کو وہ کہتے ہیں کہ آئی آر included many other things beyond international inter relationship between states international organizations and groups despite keeping nation state in its center I will also accommodate various other relationships at upper and lower level of the nation states وہ کہتے ہیں کہ آئی آر جو ہے وہ کچھ چیزوں سے بڑھ کر ہیں یعنی وہ یہ صرف نہیں ہے کہ دو ممالک کی درمیان رابط آئے نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر ہے اور اس میں جو وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو nation state ہے وہ center میں ہیں یعنی nation state کا مطلب جو sovereign states ہیں اب ظاہری بات ہے جس طرح میں نے کہا آئی آر جو ہے وہ ایک state کا دوسری state کے ساتھ relationship کو کہتے ہیں تو وہ جو state ہے وہ main center میں ہے یعنی وہ ظاہری بات ہے اپنے national interest کو سامنے رکھتے ہوئے دوسرے ممالک سے جو ہے وہ بنائے گا رشتہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ international relation میں جو state ہے جو nation state ہے وہ center میں ہے اور اس کا جو جو کردار ہے جو role ہے وہ ایک main actor کی طور پر ہے ظاہری بات ہے ہم بیرونی تعلقات اس وجہ سے منلقوامی تعلقات قائم کرتے ہیں تاکہ ہم ہمیں کچھ ہمارے کچھ national interest ہوتے ہیں تو ان کو secure کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ international relations جو ہیں وہ بناتے ہیں سٹینلی ہوفمن جو ہے وہ آئی آر کو define کہتا ہے کہ is آئی آر is concerned with those elements and events which affect foreign policies وہ کہتے ہیں کہ آئی آر جو ہیں وہ basically ان elements کو اور ان events کو کہتے ہیں جو ہمارے foreign policies کو effect کہتے ہیں ظاہری بات ہے پارمر اور پاکرز نے جو بات کی کہ nation state جو ہے وہ center میں ہوگا تو سٹینلی ہوفمن بھی کہتا ہے کہ آپ کے جو بینلقوامی تعلقات ہوتے ہیں وہ basically وہ events ہوتے ہیں جو آپ کے foreign policies کو effect کرتے ہیں ٹھیک ہے نا foreign بیرونی دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے foreign policy کو effect کرتا ہے تو سٹینلی ہوفمن اس کو اس طرح define کرتا ہے کوئنسی رائٹ جو ہے وہ define کہتا ہے کہ آئی آر not only organized study of relations between states but also study the various kinds of groups like nations states people alliances regions international organizations industrial organizations religious organizations etc یعنی کوئنسی رائٹ تھوڑی سی comprehensive definition کہتے ہیں کہ بھائی یہ define یہ ہماری ایک state کی دوسری state کے ساتھ جو relation ہے وہ مختلف groups کے اندر ہوتی ہیں مثال کے طور پر ایک قوم کی دوسری قوم ایک ملک کی دوسری قوم کی ملک کے ساتھ تعلق ہے تو وہ مختلف basis کے اوپر ہوگی ٹھیک ہے نا یا تو وہ کوئی security purpose کے لیے for example نیٹو ہے یا اس کے علاوہ دیگر جو security alliances ہیں ٹھیک ہے سینٹ اور سیٹو ہماری پاسٹ کی وہ گزری ہیں ٹھیک ہے نا مختلف regions کی جو ہمارے organizations ہیں for example سارک ہے او آئی سی ہے انٹرنیشنل organizations ہیں یو این ہے آئی ایم ایف ہے انڈسٹریل organizations ہیں ہماری یعنی for example ای سی او ہے ٹھیک ہے نا اکنومک cooperation organization مختلف regions کے اندر اندر کوئی ان کے ان regions کی development کے لیے کچھ political economy یا پھر economic growth کے لیے مختلف تنظیمیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں تو ان کی study کو religious organizations ہوتے ہیں ہمارے ملک کے اندر ٹھیک ہے نا لشکر طیبہ ہے جیش محمد ہے مختلف جتنے میں organizations ہیں تو ان تمام کی تمام ان کی consequences positive ہیں negative ہیں وہ لگ بات ہیں لیکن ان تمام کی تمام چیزوں کی study کو ہم آئی آر کہتے ہیں یہ definitions ہیں جو ان scholars نے کی ہیں ٹھیک ہے اب تھوڑا سا آگے جاتے ہیں ہم international relations کی نیچر کو پڑھتے ہیں نیچر سے مراد یہ ہے کہ international relations جو ہیں وہ کیا چیز کو ڈیل کرتا ہے وہ اس کی نویت کیا ہے اس کی اس کی نیچر کیا ہے ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلے جو بات یہاں پر کی گئی ہے وہ ہے انارکی کی بات انارکی کا کیا مطلب ہے جس طرح میں میں نے پہلے کہا کہ انارکی جو ہے یا انارکی ورڈ آرڈ جو ہے وہ بیسکلی آئی آر میں ایک تھیوری ہے اور اس کے مطابق یہ ہے کہ نو سپرنیشنل آتھارٹی وائیڈلی ویرنگ کیپیبیلٹیز امانگ لیگری ایکول ان ساورن نیشن سٹیٹس دنیا میں جتنے بھی نیشن سٹیٹس ہیں دنیا میں جتنے بھی خودمختار حکومتیں ہیں جو سٹیٹس ہیں جو دیفینیشن سٹیٹ کی کی گئی ہیں کہ سٹیٹ جو ہے وہ ساورن ہوگی تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بیسکلی انارکی ورڈ آرڈ کے تحت ہیں یعنی کوئی بھی سپرنیشنل آتھارٹی ایسی نہیں ہے جو ان کو جو ہے آپ یوں کہیں کہ ان کو ان پر اپنی مرضی چلا سکیں مثال کے طور پر یو این ہے اب یو این کا مطلب تو یہ نہیں ہے نا کہ اپنی وہ بات کو جو ہے وہ کسی پر ایمپلیمنٹ کریں ایمپلیمنٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں یہ بس زور کر سکتا ہے اگر کوئی چیز ilgili ہے تو وہ کہہ سکتے کہ یہ log Christie یہ مت کرنے ٹھیک ہے نا وہ force کر سکتی ہیں وہ آپ کی آم مدد کرنا بن کر سکتی ہے وہاب کی جو ہے economic جو اب کو aids ملتے ہیں وہ آپ کو بند کر سکتے ہیں تو مختلف طریقوں سے وہ آپ کو force کر سکتے ہیں لیکن اس کا ممات یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہاب کی سورینیٹی کو channel کر رہے ہیں تو IR جو ہے وہ اس کا مطلب کسی کی سیو رینیٹی کو challenge کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس کا مطلب اس چیزوں کو ان ایشیز کو سٹڈی کرنا ہوتا ہے دنیا میں کوئی بھی ایسی سپرنیشنل آتھارٹی نہیں ہے جو کسی کی جو کسی نیشن یا کسی سٹیٹ کی جو اس کی اپنی سورن پاور ہوتے ہیں ان کو اب چیلنج کرسکے دوسرے نمبر پر ہے کہ سٹیٹس اور نیشن سٹیٹس اور مین ایکٹرز اندر انٹرنیشنل سٹیٹ سسٹم یہ پہلے بھی میں بات کر چکا اس سے پہلے جو کیا ہے جو کونسی رائٹ نے اس کو ڈسکرس کیا تھا یا پھر سٹینلے ہوف میں نے اس کو ڈسکرس کیا تھا اس میں بھی میں ارز کر چکا ہوں کہ سٹیٹ اور نیشن سٹیٹ مین ایکٹرز ہوتے ہیں یعنی انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہم جب تعلق بناتے ہیں تو وہ کیسے بناتے ہیں فورن پولیسی سے بناتے ہیں اور فورن پولیسی ہم کیوں مرتب کرتے ہیں ان کے انگریڈینٹس کیا ہوتے ہیں ان کے ایلمنٹس کیا ہوتے ہیں ان میں main element جو ہوتا ہے وہ ہے national interest ہم یہ political sense میں بھی define کرتے ہیں کہ there is no permanent enemy nor a permanent friend of a nation what the permanent is national interest تو کسی ملکہ مستقل دشمن نہیں ہوتا کسی ملکہ مستقل دوست نہیں ہوتا جو چیز مستقل ہوتی ہے وہ ہے national interest تو چونکہ national interest جو ہے وہ ایک بالکل constant element ہے foreign policy میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ international relation system میں international state system میں جب ہم کوئی foreign policy بناتے ہیں تو اس میں main جو ایکٹر ہوتا ہے وہ ہے آپ کا state جب تک آپ کے state کے interest ہوں گے تب تک آپ کا دوسرے ملکے ساتھ تعلقات ہوں گے جب آپ کے interest ختم ہو جائیں گے automatically آپ کا IR جو ہے اس ملکے ساتھ ختم ہو جاتا ہے اس کے علامہ تیسرے نمبر پر ہے multi disciplinary اور multi theoretical ہے یعنی IR جو ہے وہ مختلف disciplines کو اپنے دائرے میں لیتا ہے آپ اس کو scope بھی کہہ سکتے ہیں IR کا اور multi theoretical ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ IR جو ہے وہ ایک subject نہیں ہے بلکہ مختلف subjects کا جو ہے وہ mixture ہے for example اگر اس میں آپ international law کی بات کہتے ہیں تو یہ law بن جاتا ہے اگر اس میں آپ قوانین کی بات کہتے ہیں constitution کی بات کہتے ہیں تو یہ constitution political science بن جاتا ہے اگر آپ اس میں مختلف چیزوں کو historically پڑھتے ہیں تو یہ history بن جاتی تو ایک multi disciplinary subject ہے اور multi theoretical کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک theories میں نہیں ہے realism ہے liberalism ہے behavioralism ہے اور imperialism ہے اور مختلف قسم کے theories اس میں پائی جاتی ہیں ٹھیک ہے نا تو اس میں ایک چیزیں ایک چیز کو ایک constant طریقے سے ہم discuss نہیں کر سکتے ہیں مختلف چیزوں کو مختلف aspects ہیں اب جس طرح definitions میں آپ نے دیکھا کہ مختلف scholars نے philosophers نے ان کو مختلف انداز میں define کے تو اس کا nature یہ ہے کہ multi theoretical ہے اور multi disciplinary subject ہے اس کے علاوہ behavioralism ہے تو behavioralism میں ہم کیا کہتے ہیں comparing states behavior to human nature اب ظاہری بات ہے کہ human nature جو ہوتا ہے وہ ایک variation اس میں ہوتی ہے human nature کبھی constant نہیں ہوتا اور state کسے کہتے ہیں state اسے کہتے ہیں جس میں لوگ رہتے ہوں اب ظاہری بات ہے کہ جو polar regions ہیں جہاں پر آبادی نہیں ہیں ان کو ہم state تو نہیں consider کر سکتے ہیں تو state کیلئے ایک بنیادی element population ہے اور population ظاہری باتیں humans رہتے ہیں وہاں پر تو human nature میں جہاں پر variation پائی جاتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ان کے نظریات تبدیل ہوتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ state کے behavior بھی accordingly تبدیل ہوگا تو behavioralism ایک theory بن گئی ای آر میں کہ جو وقت کے ساتھ جو human relations جو ہیں human nature جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے تو اس کا جو directly اثر ہوتا ہے وہ state کے behavior پر ہوتا ہے تو اس وجہ سے state کی policies بدلتے ہیں policies بدلتی ہیں ضرورتیں ہوتی ہیں مثال کے طور پر ہم ایک ملک کو بھی تسلیم نہیں کہتے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ واقعی ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا for example ابھی طالبان کی حکومت آئی ہے تو ممالک کہتے ہیں ہم ابھی سبر کریں گے ہم ابھی دیکھیں گے تو ابھی وہ تسلیم نہیں کرتے بعض ایک وقت آ جائے گا جو بہت سارے لوگ اس کو تسلیم کرنا شروع کر دیں گے تو یہ human nature پر depend کرتا ہے کہ آپ کی human nature چونکہ اس میں variation بہت زیادہ ہوتی ہے اسی وجہ سے state کا behavior بھی تبدیل ہوتا ہے اور اس کو behavioralism کہتے ہیں اچھا یہ تو آئی آر کا nature ہے اب contemporary اگر آپ دیکھیں سیناریو میں تو آئی آر کا جو nature ہے وہ تھوڑا سا broad ہے یعنی اتنا اوپر جو ہم نے بیان کی یہ کتنا specific نہیں ہے نیچے آپ دیکھیں کہ increasing role of non-state actors super national organizations آج کل جو آئی آر کا nature ہے وہ تھوڑا سا جو پرانا تھا وہ اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے کیونکہ آج کل جو ہے non-state actors جو ہیں اب state actors کا مطلب جو state کے اپنے actors ہوتا ہیں جو government institutions ہوتا ہیں جو state ہوتا ہے بزاعت خود لیکن non-state actors وہ ہوتے ہیں جو آپ کے NGOs ہیں for example non-governmental organizations ہیں اب ان کا role increase ہو رہا ہے contemporary world میں ٹھیک ہے نا اب جس طرح آپ مختلف organizations کام کرتے ہیں human rights پر کام کرتے ہیں women empowerment پر کام کرتے ہیں ان کے directly اثر ہوتا ہے for example میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ آپ for example میں مثال دے رہا ہوں کہ پاکستان میں جو یہ جو women empowerment کی بات ہوتی یا جو خواتین مارچ کے women مارچ کی بات تھی تو women مارچ جو ہے اس پر society کے بہت سارے sections نے جو ہے وہ اعتراضات کی لیکن آپ چاہ کر بھی ان کو نہیں روک سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ ان organizations کا directly ہمارا جو تعلق ہوتا ہے نا وہ ہمارے جو economic جو ہمارے organizations ہیں IMF غیر ان کے ساتھ ہوتا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یار ان کو روکنا چاہیے IMF آپ کو کہتا ہے اگر آپ نے اس چیز کو روکا یہ human rights کے خلاف ہے تو ہم آپ کو funding بن کر دیں گے تو یہ اب non state actors کا role ہے وہ increase ہو رہا ہے اس وقت super national organizations بھی بڑھ رہی ہیں ٹھیک ہے نا اس طرح کہ جو beyond states organizations ہیں ان کا role جو ہے وہ بڑھ رہا ہے تو increase ہو رہا ہے ابھی contemporary جو IR کا nature ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور change ہو رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہے focus shifting from interstate war and security to interdependence and cooperation to tackle environment degradation climate change terrorism violence hunger poverty energy security epidemic human rights etc اب اس کا جو nature ہے IR کا وہ اس وجہ سے بھی بڑھ رہا ہے اس لیے کیونکہ ابھی جو interstate war and security ہوتے تھے اب اگر development میں ہم بات کریں گے کہ IR کی جو شروعات ہوئی تھی وہ war and security and peace سے ہوئی تھی تو اب چونکہ اس کا جو نویت ہے وہ بڑھ رہی ہے وہ increase ہو رہی ہے تو وہ shift ہو رہی ہے interstate war and security سے وہ interdependence کی طرف جا رہی ہے ایک دوسرے پر انحساری اب ایک ملک ہے اس کے پاس ایک چیز surplus میں ہے وہ export کرتا ہے وہاں سے وہ چیز جو ان کے پاس کام ہے وہ import کرتا ہے تو interdependent ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ آج کل corporations کر رہے ہیں اور وہ مختلف چیزوں کو جس طرح climate change ہے terrorism ہے ان کو tackle کرنے کے بھی کوشش تو IR جو ہے توڑا سا اس طرف shift ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا poverty پر وہ کام کر رہے ہیں ہنگر پر اور کرنا بھی چاہیے ظاہری بات ہے جنگوں سے تو کچھ حاصل نہیں ہونے والا تو اس لئے ان کو چاہیے بھی کہ وہ اس پر کام کر رہے ہیں epidemic کی جوہ سے آپ دیکھتے ہیں نا اس وقت جو کرونا وائرس کی وبا ہے تو پوری دنیا میں وہ مختلف ممالک سے vaccine آ رہے ہیں پاکستان میں چائنہ کی طرف سے آ رہے ہیں دوسرے ممالک کی طرف سے تو دوسرے کے ساتھ وہ اس field میں cooperate کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ IR کا جو جو nature ہے وہ ابھی تبدیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ IR کا nature ہے یعنی IR کن چیزوں کو جو ہے وہ focus کرتا ہے کن چیزوں پر کام کرتا ہے کن چیزوں پر جو ہے ان کا ابھی زیادہ focus ہے اور scope کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو scope IR کا جو ہیں وہ دو طرح کا ہے ایک traditional scope ہے اور ایک contemporary scope ہے scope کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو limitations ہیں یعنی کن چیزوں کو اپنے مدار کے اندر گھیر لیتا ہے کن چیزوں پر وہ study کرتا ہے کن چیزوں پر وہ بحث کر سکتا ہے یہ scope کہلاتا ہے for example اب ایک chemistry ہے تو chemistry کا ایک scope ہوتا ہے وہ کچھ چیزوں پر وہ بیان کرے گا focus کرے گا اب ظاہری بات ہے کہ اگر chemistry ہے تو جہاز کا اڑنا جو ہے یا جو اس طرح کے دیگر فنومن وہ chemistry کے orbit اور scope میں نہیں آتا وہ physics کے scope میں آتا ہے تو اس طرح IR کا بھی scope ہے اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ IR کا scope بہت زیادہ طویل ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ IR جو ہے biggest discipline ہے social sciences میں چونکہ وہ ساری دنیا کو ڈیل کرتا ہے ساری دنیا کے معاملات کو ڈیل کرتا ہے اسی وجہ سے IR کا scope جو ہے وہ بہت زیادہ ہے traditional scope جو ہے اس کا پرانا scope تھا جو اب بہت دیر تک سمجھتا آ رہا تھا کہ اس کا IR کا یہ scope ہے وہ یہ تھا study of conflictual and cooperation interactions among states ٹھیک ہے international state system میں دو ممالک کے درمیان cooperation ہو رہی ہے کوئی تجارت ہو رہی ہے یا ان میں جگڑا چڑ رہا ہے یہ ان کا scope تھا ان کو study کرنا اور دوسرے نمبر پر ہے کہ study of processes by which states adjust their national interest to those of other states یا پھر یہ تھا کہ ایک state کے کچھ national interest ہیں اور دوسرے state کے حوالے سے وہ ان کو study کرتے ہیں کہ یار for example چائنہ کے حوالے سے پاکستان کا for example پاکستان ہے تو چائنہ کے حوالے سے انڈیا کے حوالے سے ہمارا کون سے اسی چیزیں ہیں جو ہمارے national interest کو secure کر سکتے ہیں صرف اس چیز کی study کو IR کہا جاتا تھا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ study of struggle for power and power relationship among states یہ ایک realistic approach کی تیوری کے مطابق یہ ہے کہ traditional approach کے ساتھ traditional scope میں ہم IR کو اس طرح define کرتے تھے کہ وہ ایک ملک ہے اور اس کی قوت کو بڑھانا ہے اور وہ ملک سمجھتا تھا کہ کہ میں اپنی power کو gain کروں گا تو بس میں secure ہو جاؤں گا اور اس کی study کو جب وہ focus کرتے تھے تو اس کو وہ IR کہتے تھے war and peace security and cooperation interdependency and interdependence independency and interdependence among states یہ بھی تھی کہ جنگ ہے یا امن ہے یا security ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی trade cooperation ہے ٹھیک ہے تو اس کے حوالے سے یا دو ممالک ایک دوسرے پر depend کرتے تھے تو زیادہ سے زیادہ انہی چیز کو focus کرتے تھے کہ ان کے study کو ہم IR کہتے ہیں یہ ان کا scope ہے study of international laws international laws اور جتنے بھی treaties ہوتے ہیں ان کی study کو ہم IR کہتے تھے یہ IR کے scope میں آتے تھے study and evaluation of the foreign policies of states and national interest evaluation of foreign policies اس کو بھی ہم کہتے تھے تو ان کو بھی ہم فارن policy ہے اور اس کی evaluation ہے تو اس کو بھی ہم IR کا scope کہتے تھے کہ جاور یہ foreign policy ہے تو یہ کیسے مرتب ہوگی کن کن چیزوں کو سامنے رکھ کر مرتب کی جائے گی ان اس کی study کو بھی IR کا scope جو ہے اس میں شامل کیا جا رہا تھا جو کہ اب بھی ہے لیکن contempliary جو اس کا scope ہے وہ تھوڑا سا ظاہری بات ہے جسرا ہم نیچر میں میں نے بات کی کہ ایک نیچر جو تھا وہ آئی آر کا پہلے سے کونسپٹ موجود تھی کہ ان چیزوں پر فوکس کرنا جو ہے وہ آئی آر کا نیچر ہے لیکن کنٹیمپوری ورلڈ میں کچھ اور چیزیں بھی ان میں شامل ہو گئی ہیں جو انٹرنیشنل کی سکوپ کو انٹرنیشنل ریلیشنز کی سکوپ کو مزید اس میں وسط پیدا کی گئی ہے اسی طرح سے ان کی نیچر میں اسی طرح سے سکوپ کے حوالے سے بھی ہے ٹرڈیشنل سکوپ اور کنٹیمپری سکوپ جو ہے وہ تھوڑا سا براڈ ہے تو اس میں کیا ہے کہ سٹیڈی آف انٹرنیشنل ارگنیزیشنز ان فیلڈ آف پولیٹکس ٹریڈ اکانومی کلچر ایڈوکیشن ریلیجن ریگولیشنز مومنٹس وغیرہ ظاہری بات ہے انٹرنیشنل ارگنیزیشنز ہیں ان کا پولیٹکس میں کوئی کردار ہے ان کا ٹریڈ میں ہے کانومی میں کلچرز میں مختلف جو انٹرنیشنل ارگنیزیشنز بنے ہیں جو ان چیزوں پر فوکس کرتے ہیں ان چیزوں پر کام کرتے ہیں علیدہ علیدہ ان کے ڈسپلنز ہیں تو یہ ابھی تمام کے تمام جو ہیں وہ آئی آر کے سکوپ میں آتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری نمبر پر ہے سٹیڈی آف انٹرنیشنل اکنومک سسٹم فری ٹریڈ اکنومک لیبریلیشن گلوبلیزیشن یہ تمام کی تمام چیزیں اس وقت آئی آر کی سکوپ میں آ رہی ہیں ٹھیک ہے نا سپیشلی گلوبلیزیشن کی اب دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے اب دنیا کا ہر ملک جو ہے آپ پر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں انٹرڈیپنڈنسی ہے ایک وہ ٹھیک ہے کہ انڈیپنڈنس ہے لیکن وہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ دوسرے ممالک کے ساتھ ان کے رشتے وابستہ ہیں اکنومک سسٹم میں ٹریڈ میں اور اسی علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں اخلاقی طور پر ہیمن رائٹس اب دیکھیں نا انٹرنیشنل لاؤ ہے تو انٹرنیشنل لاؤ یہ ہمیں کہتا ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کے حقوق ہیں اب ظاہری بات ہے کہ اگر کسی ملک میں جو ہمارے ساتھ اس کی بانڈری بھی نہیں ہے ہمارا ان کے ساتھ کوئی ایک نومک ریلیشن بھی نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ وابستہ ہے وہ انٹرنیشنل لاؤ کے ذریعے سے اگر وہاں پر کوئی جو ہے کوئی لوگ یا ان کی ریاست کے لوگ یا پھر کوئی اور تنظیم کوئی جو بھی ہو وہ کسی پر ظلم کر رہے ہیں تو ہم بحثیتی ایک قوم کے انسان کے ہم ان کو کنڈیم کریں گے کہ وہ یہ غلط ہو رہا ہے کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشن ایک ایسی فورس ہے جس نے پوری دنیا کو جو ہے ایک مٹی بنا دیا ہے تو اسی لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کے درمیان دو ممالک کے درمیان ٹریڈ ریلیشن ہو یا پھر کوئی ایکنومک ان کا ریلیشن ہو کوئی پڑوس ہو جس طرح انڈیا چائنہ ہمارے ساتھ پڑوسی ممالک ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے بلکہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں یہ کنٹیمپریری سکوپ میں آ جاتی ہیں اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری آئی آر کے سکوپ کو مزید وسط دیتی ہیں جو ہمارے نن سٹیٹ ایکٹرز ہیں ہمارے جو انڈیوز ہیں سیبل سوسائیٹیز ہیں مراد جو وہ چیزیں جو نہ تو انڈیو ہو نہ گورنمنٹ چیزیں ہو فور ایکزامپل آپ ٹیچرز اسوسییشن ہیں لائیرز اسوسییشن یہ سیبل سوسائیٹیز کہلاتی ہیں ان کا بھی اپنا ایک رول ہوتا ہے ان کا بھی اپنا ایک پریشر گروپس ہوتے ہیں وہ پریشرز ڈیولپ کرتے ہیں گورنمنٹ کے مختلف ڈیسیزن پر فور ایکزامپل آپ دیکھتے ہیں 2007 میں جب وکلا کی تنظیم جو ہے وہ ان کا احتجاجات شروع ہوئے تو مشرف گورنمنٹ کا خاتمہ کیا تو یہ سیبل سوسائیٹی کا رول ہے اس وقت جو موجودہ دور میں آپ دیکھتے ہیں مختلف انڈیوز کام کرتے ہیں سوشل مومنٹس کام کر رہی ہوتی ہیں مختلف آپ کی سوسائیٹی کے ڈیولپمنٹس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی سوسائیٹی کے ایک ایلیمنٹ کو جو ہے وہ اس پر کام کر رہے ہوتے ہیں غربت کو ختم کرنے کے لیے اور تعلیم کو بڑھانے کے لیے مختلف قسم کی تنظیمیں سوشل تنظیمیں کام ہیں وہ ایکٹیو ہیں تو ان کا بھی ایک رول ہے ان کی سٹیڈی کو بھی کل ملا کر ہیمن رائٹس ہیں اپیڈائمکس ہیں انورمنٹل ہمارے ایشوز ہیں ان پر الگ الگ سے کام کر رہے ہیں ارگانیزیشنز تو ان تمام کی سٹیڈی کو ہم آئی آر کا سکوپ ہی کہیں گے اور آخری ہے کنٹیمپری انٹرنیشنل ریلیشنز ایمبریس تو اب یہ دیکھیں کن کا سکوپ جو ہے وہ تھوڑا سا بھروٹ ہو گیا ہے ہم انٹرنیشنل ارگانیزیشنز کی بات کرتے ہیں انٹرنیشنل پولیٹکس کی بات کرتے ہیں انٹرنیشنل لاؤ کی بات کرتے ہیں ہماری جو ڈیپلومیٹک ہسٹریز ہیں یا ڈیپلومیٹک ایونٹس ہیں یا ڈیپلومیٹک ہماری جو ریلیشنز ہیں ہم ان پر جو فوکس کرتے ہیں یا جو ہمارے ایریہ سٹیڈیز ہیں ایریہ سٹیڈیز کیسے کہتے ہیں اب دیکھیں اب دنیا کو پوری دنیا کو ہم ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو اس لیے ہم نے پوری دنیا کے مختلف ایریہ سٹیڈیز بنائے ہیں ایشیا سٹیڈی سینٹر ایشیا سٹیڈیز پر فوکس کرتے ہیں ان کے درمیان جو conflict ہیں ان کو ان کے درمیان جو developmental organizations کام کر رہی ہیں ان کو فوکس کرتے ہیں ان کو understand کرتے ہیں جو bondage سے باہر ہیں ہمارے nasional state کے bondage سے باہر ہیں کہ ایک میں بڑا سی رگوا ہے ہم لیتے ہیں ان کو فوکس کرتے ہیں ساؤتی ایشیا کے ممالک کے درمیان کیسے تعلقات ہیں اور کون کون سی تنظیمیں کام کر رہی ہیں development کے لیے کیا کیا کام کر رہا ہے ان کے درمیان conflicts کون کون سے ہیں ہم ان کو بھی مسائل کرتے ہیں ان conflict کا اس ریجن پر کیا اثر ہوگا اب ان ساری چیزوں کو جب ہم study کریں گے ان ساری چیزوں کو ہم جب discuss کریں گے تو اس کو ہم ملا کر جو ہے area studies کہہ انتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آئی آر کے scope میں آ جاتی ہیں تو آئی آر کا جو modern scope ہے نا وہ بہت زیادہ ہے تو اسی لیے آہ جو آئی آر کا جو scope ہے وہ جو traditional scope ہے اس سے contemporary scope ہے وہ اس میں مزید جو ہے وہ extension پائی جاتی ہیں تو یہ آج کا ہمارا lecture ہے جس میں ہم نے پڑا آئی آر کی meaning کو پڑا آئی آر کی definitions کو پڑا آئی آر کے nature کو پڑا اور آئی آر کے scope کو پڑا تو یہ ہمارا ایک comprehensive lecture جو ہے آج پورا ہوا اس میں جو activity ہے جو آپ کیلئے کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے اور اس پر آپ کی attendance بھی لگے گی اور یہی سوال جس رب میں نے پہلے class میں بھی کہا تھا کہ ہر lecture کے end میں میں آپ کو question دوں گا اور اس question کو آپ نے activity کی طور پر حل کرنا ہے لیکن وہ question جو ہوگا وہ paper کا حصہ ہوگا تو اس کے لیے بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہم 12-13 questions cover کر لیتے ہیں تو انہی میں paper ہوگا تو یہ question آپ کے لیے ہے اس lecture میں کہ define international relations discuss the nature and scope of IR ٹھیک ہے تو یہ بڑا simple سا question ہے اس کا جواب اس in slides میں اس lecture میں موجود ہے امید کرتا ہوں آپ کو اچھی خاصی سمجھ آئی ہوگی پھر بھی اگر کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں رابطہ کر سکتے ہیں thank you so much خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ